اعوذ باللہ امید شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب خیر خیریہ سے ہوں گے بہت زیادہ خوش ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 11 کلاس کی بائیولوجی کی 2024 کی اوٹھینٹک پیریم سکیم شیئر کروں گا آل پنجاب بورس کے سٹوڈنٹ اس پیریم سکیم کو فولو کر سکتے ہیں اور کم وقت کی تیاری سے آپ لوگ کافی اچھے مارکس اپنے پیپر میں سکور کر سکتے ہیں بہت سارے بچوں کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے بائیولوجی میں فیزکس میں کمیسٹری میں تو آپ لوگوں کے پاس پیریم سکیم ایک ایسا ٹول ہوتا ہے جس کو فولو کر کے آپ لوگ کافی کم وقت کی تیاری سے کافی اچھے مارکس لے سکتے ہیں تو اب آپ کا وقت زیادہ کی بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کون سے چپٹر سے کتنے ایم سی کیوز آ رہے ہیں کون سے چپٹر سے لونگ کتنے آ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر دوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اگر آپ لوگ 11 کلاس کے سائنس سبجیکٹس بائیولوجی کمیسٹری اور فیزکس کا گیس بائی کرنا چاہتے ہیں تو میرے ورسائب نمبر 03164838102 پہ میسج کر کے آپ ان گیس کو بائی کر سکتے ہیں میسٹر چیپس کے گیس بھی ایویلیبل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایس ایک کے گیس بھی ایویلیبل ہیں اور 12 کلاس کے تینوں سائنس سبجیکٹس کے گیس بھی ایویلیبل ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد میں چینل پر کپ لوٹ کر دوں گا اگر آپ لوگ فری آف کورس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو فری آف کورس دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو پیرنس کی ہیم ہیں یہ آل پنجاب بورٹس کے شروڈنٹس فولو کر سکتے ہیں کوشن نمبر 1 آپ کے پاس ستارہ نمبر کا آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ایم سی کیوز کا پورشن ہے چیپٹر نمبر 10 11 اور 14 میں سے آپ کے دو ایم سی کیوز آنے ہیں یہ تین چیپٹرز ہیں 10 11 اور 14 اپنی بک پر نشان لگا لیں پینسل پکڑ لیں جو جو بتاتا جا رہا ہوں آپ نے نشان لگا لینے ہیں کہ کون سے چیپٹر سے کتنے ایم سی کیوز آنے ہیں اور کون سے چیپٹر سے شورٹ آنے ہیں اور کون سے چیپٹر سے انڈرسٹینڈنگ سوال آنے ہیں تو 10 11 14 سے یہ تین چیپٹر ہیں جس میں سے آپ کے دو ایم سی کیوز آ رہے ہیں اس دفعہ بائیلوجی کے 11 کلاس کی کوشن بر 2 3 4 آپ کے پاس شورٹ کوشن کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو شورٹ کوشن میں آپ کے پاس پہلے پارٹ میں 8 سوال آئیں گے آپ نے 12 میں سے 8 کرنے ہوں گے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس 12 سوال آئیں گے آپ نے 8 کرنے ہوں گے اچھی چواریز آپ کے پاس 4 کوشن کی چواریز ہے پھر کوشن بر 4 monkeys ہے آپ کے پاس 9 سوال آئیں گے آپ نے کوئی سے 6 کرنے ہوں تو پہلے پر 2 میں آپ کے پاس چیپٹر پر 2 سے ایک کوشن آئے گا 3 میں سے 3 شورٹ کوشن آئیں گے 8 میں سے 2 شورٹ کوشن آئیں گے چیپٹر پر 10 سے آپ کے 4 شورٹ کوشن آئیں گے اور 11 میں سے آپ کے 2 شورٹ کوشن آئیں گے تو چیپٹر پر 10 ذہنم ہے ہیz Launcher تو آپ کے پیپر میں اٹیمٹ ہو جائیں گے لیکن اگر آپ لوگ سارے کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہی سجسٹ کروں گا کہ آپ لوگ پاس پیپر سے سارے بھی کر سکتے ہیں پاس پیپر میں جتنے بھی سوال بیٹ ہو چکے ہیں وہ کر لیں یا جو میں نے گیس بنائی ہے اس سے کر لیں میں نے بھی 15 to 10 years کے جو پاس پیپر ہوتے ہیں ان کا انیلائسز کر کے اپنے گیس کو تیار کی ہے ٹھیک ہے تو یہ اب آپ پر دیپینٹ کرتا ہے کہ وہوں سے چپٹر آپ سکیپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے لاشٹ ڈیس چل رہے ہیں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ سارے چپٹرز کر سکیں تو آپ لوگ کچھ چپٹر اے ٹو زی کر کے آرٹ کوشن جزیلی اپنے پیپر میں ٹیمٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس کوشن پر 3 آپ کے پاس 12 سوال آئیں گے آرٹ کرنے ہوں گے اس میں آپ کے پاس چپٹر 1, 4, 7, 13 اور 14 ہیں 1 سے 2 شورٹ کوشن آئیں گے 4 میں سے 2 شورٹ کوشن آئیں گے 7 میں سے 3 شورٹ کوشن آئیں گے 13 چپٹر سے 2 شورٹ کوشن آئیں گے 14 میں سے آپ کے 3 شورٹ کوشن آئیں گے اس کے بعد آپ کے پاس کوشن پر 4 آ جاتا ہے اس میں بھی جو چپٹر آپ کو ایزی لگتے ہیں وہ سب سے پہلے کریں اور جو مشکل لگتے ہیں ان کو آپ سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی سے آرٹ اٹیمٹ کرنے ہوں تو آپ لوگ 7 کر لیں 14 کر لیں اور 13 کر لیں تو آپ کے آرٹ ایزیلی اٹیمٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے پاس کوشن پر 4 آتا ہے فوتی نو سوال لائیں گے کوئی سے اپنے شرا کرنے ہوں گے اس میں weakness میں chapter 5 6 9 ڈیوڑی ہوں گے تھے نائم میں سے تھی چوٹ variant میں سے ہسا کے تھی چکیٹ کائیئیوں میں زر دو 7ش نائی سے بھی ہے جس سرا نے آگا ب panel یہ کہنا اس میں تی نائم shot انگلو قرم دیگٹ اس میں لگے انکلو کلے شروط مقام کی isteقہ تھی اگر شاورٹ کی نائم ہواں رو بلا با س거든 کی پیرنگ اور کون سے اس دفعہ آپ کا جو long questions ہیں اس میں knowledge based understanding based اور analytical based آپ کے questions آنے ہیں تو کون سے chapter سے knowledge based آنا ہے کون سے chapter سے analytical اور کون سے chapter سے understanding آنا ہے آپ لوگ video دیکھ لیں پہلے question پر 5 ہمارے پاس 5 long آتے ہیں جس میں سے ہم نے 3 attempt کرنے ہوتے ہیں question پر 5 6 7 8 9 long questions کا ہوتا ہے 5 part میں آپ کے پاس chapter 1 13 6 میں آپ کے پاس chapter 2 8 7 7 4 12 7 5 14 9 6 11 chapter 1 13 میں سے پہلے پیر میں knowledge based سوال آئیں گے question 6 میں آپ کے chapter 2 8 سے 2 سے understand based آئے گا اور 8 سے knowledge based آئے گا question 7 میں آپ کے پاس chapter 4 میں سے understanding based question آئے گا اور chapter 12 سے آپ کے پاس knowledge based سوال آئے گا question number 8 میں آپ کے پاس chapter number 5 سے knowledge base سوال آئے گا chapter number 14 سے آپ کے پاس understanding base آئے گا understanding نہیں sorry analytical base آئے گا اے سے ٹھیک ہے پھر question number 9 میں آپ کے پاس chapter number 6 سے آئے گا understanding base اور b part اس کا chapter 11 سے آئے گا analytical base تو یہ آپ کی long questions کی پیرنگ ہے یہ short questions کی پیرنگ ہے اس کو follow کر کے اگر آپ لوگ تیاری کریں گے تو انشاءاللہ کم وقت کی تیاری سے آپ لوگ اپنے پیپر میں کافی اچھے mark score کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ میرے گیس کو بائے کرنا جاتے ہیں تو لازمی میرے ورس ایپ نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ ان گیس سے آپ کو کافی زیادہ مدد ملے گی اور آپ لوگ کافی کم وقت کی تیاری سے بہت 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 اچھے markز اپنے پیپر میں score کر سکتے ہیں اور میرے گیسز کو آل پنجاب ورڈز کے سٹوڈنٹس follow کر سکتے ہیں یہ میرا ورس ایپ نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکش ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اپنے بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ